اساس بھی نہیں ہوگا اس کی جو کہنا چاہیے کہ عبادت کا جو اس کی اصل روح ہے روزے کی جو آپ کو خود فیل ہوگی بلکل صحیح آپ جو میں جسمانی عبادت بھی تو ہے نا جسمانی عبادت ہے بلکل آپ کو بانڈی پہ بھی فرق فیل ہونا چاہیے کہ آپ نے روزے رکھیں ہیں اور وہ تھوڑی سی پیاس کی شدت ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگی لیکن اس سے بہت کمی آ جاتی ہے یہ تو لازمی کرنا چاہیے گرمیوں کے روزوں میں خاص جن بہت بہت ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کے ساتھ اوکننگ میں شیئر کیا تھا اور اروحاد میرے ساتھ اروحاد ہم مل کے بہت سارے سوال کرنے والے ہیں اور کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے نا بریک سے واپس آکے کہ انہوں نے روزہ کا پر رکھا پہلا بلکل صحیح لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے اور پھر آپ سوڑا کھا جو بہت دیر تک آپ کی باڈی کو نیوٹرنس دیتے ہیں جو سلو گلایسامی کے انڈیکس کے ہوں آپ کا بڑا شگر لے لیکن آپ کا بڑا شگر لے لیکن یہ کہ بہت دیر تک آپ کو انرجی دیتے ہیں جو کھا دلیا ڈالیا جو کھا دلیا ڈالیا اس میں ہم نے جب اس کو ابالا تھا تو اس میں تھوڑی سی آدھی انجیر ایڈ کر لی تھی مٹھاس کے لیے اتنی مٹھاس دونس سے وہ شگر پیشنٹس کے لیے کوئی کبلم نہیں ہے جی ٹھیک ہے جو کھا دلیا ڈالیا اس میں ہم نے جو کھا دلیا لے لیا یہ ہے انسویٹنٹ کوکنٹ ملک ٹھیک ہے اگر کسی کو جن کو شگر نہ ہو وہ اس کا جو شگر والا ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں جو کھر میں نے بنانا بتایا تھا کہ آپ ناریل کو کھوپرے گو پانی مپکو کے رکھیں پھر آپ اس کو گریند کریں پانی کے ساتھ اسی بلینڈر میں دال کے دودھیا سا پانی بنایا وہ کوکنٹ ملک ہم اس کے ساتھ ہم تھوڑا سی ڈالیں گے نٹس ہم نے مختلف نٹس لے کے اور اس کو ہم نے پاورڈر بنا لیا اس پاورڈر کو ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبل سکون جس میں بادام ہے بادام ہے اخروت ہے اور تھوڑا سا یہ چار مغز ہے اچھا ٹھیک ہے چار مغز ڈالاو ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں خشخواہش بھی ڈالی ہے خشخواہش اس لئے ڈالی ہے تاکہ آپ کو جنسا ایک سکون ہم آج ہے نین داور ہے 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 اور تھوڑا سا کہ اس میں ضرورت پڑے تو ہم نے سادہ دودھ کر لیں یعنی خشخواہش لے کے آپ نہ ٹرےول نہیں کر سکتے یہ خاص طرح پر یہ یو ای سیٹس نے یہ بلکل اس سے گا ہو پر مرندہ خدا نخواستہ ہاں پکڑے جائیں اور پکڑے بھی ایسے جائیں گے کہ سزائے موت ہے یہ اس کو کو پوپی سیڈز مانتے ہیں ہماری ہاں پہ تو وہ سردائیوں میں رگڑا رگڑ کے لوگ دے ہیں ہماری ہاں پہ تو سردائی کی بھی ایک رسیبی بتاتا ہوں اچھا یہ اب آپ کا جونس ہے یہ ایک کمپلیٹ میل ہے تو اس کو کھانا ہے کہ پینا ہے اس کو تھوڑا سام پتلا کر لیں گے اسمودی کی کنسسٹنسی پہ لائیں گے تو یہ پیا جائے گا آپ کا ٹھیک ہے مرنہ کھایا بھی جا سکتا ہے آپ سیری کے وقت چپ مش کے ساتھ کھا لیں ایک گلاس جونس ہے یہ آپ کی کمپیٹ سہری ہے اچھا یہ اتنا آسان بھی ہے نا بہت اچھا سہری میرے جیسے بندے کے لئے اٹھ کے اس وقت آدھا گھنٹا پکانا ناممکن ہے ناممکن ہے اور یہ اس طرح دلیے کا بہتر طریقہ ہوتا ہے جو سنت میں بھی ہے کہ آپ اس کو پکا کے رکھ دیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کے بعد اگلے دن اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے اس میں اپنے انجیر ڈالی ہے خجور ڈالا سویٹنین کے لئے اور آپ نے پانچ منٹ میں سہری بھی کر لی آپ کی یہ نیتریشن بھی ہے ہیلڈی بھی ہے اور آپ نے سنت بھی پوری کر لی اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے جیسے بھی پیاس کی بات ہو رہی تھی پیاس کے لئے آپ کو دہی بلکل ڈاک صاحب نے بتایا ہے دہی تو ایزیلی اویلیبل ہے ہر کوئی پی سکتا ہے اس کی لسی اچھا لسی ہمیشہ تھوڑی پتلی پینی چاہیے اچھا ہے کچی لسی ہونی چاہیے کچی لسی یا اگر آپ نے دہی کی بھی بنانی ہے تو اس کو تھوڑا سا پتلا کی بہت گاڑی لسی جو بہت فائدہ میں نہیں ہوتی اچھا ٹھیک ہے پیاس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اچھا یہ ایک اور چیز ہے یہ کیا ہے یہ ہے قروط 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 اچھا اور اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ یہ capitalist ہے جس کو ڈرائے کر لیا جاتے ہیں اور اسک وش کو پاڈر کر کے پانی میں بüreگو دیتے ہیں یہ اس طرح سے ہو جائے گی اچھا اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں سوکھا پودینہ لیتا ہوں جنگلی پودینہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے اس کو اس طرح سے کرشی جنگلی پودینہ کسی کہتے ہیں جنگلی پودینہ پہاڑی پودینہ مجھے ٹرمز کبھی سمجھ نہیں آتی کہ جنگلی پودینہ جو ہوتا ہے جو خود بخود نکل آتا ہے وہ پھر جنگلی ہوتا ہے اچھا ان سب کے فعادید اس لیے فرق ہے جو جس زمین کا ہوتا ہے تو جنگلی پودینہ گھر میں لگایا رہا سکتا ہے ہاں لگایا رہا سکتا ہے اچھا یہ آپ نے ڈال دیا اس میں اور یہ جن سے پودینہ کا استعمال پورے رمضان کیونکہ گرمیوں کا رمضان ہے تو بینطہہ فائدہ بند ہے بینطہہ رفریشنگ ہے اس سے آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی اور پلس ہی کہ آپ کو جن سے ایک سودھنگ اور کوئلنگ ایفیکٹ ہے وہ آپ کو پورا جن دلتا ہے کیا ہے کہ کچھ لگوں کو ڈیہیڈریشن سے پالپٹیشن سے دے ہیں جو گھر آپ کے لیے گیر از دلتا ہے تو یہ پودینہ اس کے لیے بہت اکوئی ہے اچھا بالکل صحیح یہ تو بڑی زبدہستی باف ہوگی ہے ہنے لیسی کی ترہا کا لگ رہا ہے بہت لزی کا ہے اچھا مرد فیلز لائک لسی جن کو کروت نہ ملے وہ کیا کریں درست ہے کہ یہاں کو عنہ آئتا ہے درست سے انگرہ آئتا کیجئے ہم نے درست سے یہاں کویں ملے ہیں یہاں کو کندھا ہے اس کیا یہاں کو سارابت یہی ہے ہم سب کو متعدد کر چکے ہیں اس کا بار بار بتا چکا ہوں میں دوبارہ بتا ہزا ہوں یہ آپ کی حرمن لیمبالنس کو بہت اتا ہے ساتھ ساتھ شہدس جو کہ آپ کی اس کین کو بہت پور ٹائٹننگ افیک دے اور بہت اتا ہے اور اور حرمن لیمبالنس کا مطلب ہے کہ 30 سوپر جتنی خواتین جا رہے ہیں وہ لینا شروع ہے اور یہ آپ کسی کنیشن میں لے سکتے ہیں for lactating mothers اور even for pregnant ladies یہ بلکل مفید ہے یہ آپ دیکھیں اس کا پیسٹ بنے گا اس طرح سے اچھا ٹومیٹو پیسٹ کی خاصیت اسکندر یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک سن بلوک کا بھی کام دے رہے ہیں اچھا اس پیسٹ ڈالی ہے یا پیوری ڈالی ہے تازہ ٹیمارٹر اچھی طرح mash کر کے بیسٹ ہے وہ تو بیسٹ ہے وہ تازہ آپ کر کے اس کو پیسٹ بنا کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ریفریجرےٹر میں اچھا 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 ہمیں بہت کال آتی ہیں پیشنٹ کی کہ ہم تو دھوپ میں نہیں نکلتے ہیں ہم سن بلوک کیوں لگائیں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ سن بلوک is actually a protection block کہ آپ کمرے کے اندر ہیں یا بھی ہم ستوڈیوز میں ہیں تو یہاں کی لائٹس یا اندرو پولیوشن بھی ہمیں سکن کو افیکٹ کر سکتا ہے تو آپ اس کو اس کی پروٹیکشن کی لئے لگائیں تو تمیٹو پیز جو ہوتا ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے آپ کو کیونکہ اکسر لوگ کو سن بلوک کیوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے کوئی دانے نکل جاتے ہیں یا اویلی کرتا ہے تو یہ جو ماسک ہے یا آپ کے فیس کے جو اویلی نسا اس کو ایون کرے گا تو ٹون کو ٹھیک کرے گا اور دانے بھی ٹھیک کرے گا اور یہ لگائے کے لئے لگائیے افکوس افتاری کے بعد ٹھیک ہے نا اس کو اب لگائیی کم سے کم دس سے پندان منیت اٹھ کے اور پلین پ آتھ سے واش کیلے اور لبی دیر بھی رہنے دے تو رہ رہا نا اس رات میں لگائے جو جو جائے رات میں لگائے اس لئے کم شکر دیں گے بہت اویلی بہت سے بے سکن کو بہت زیادہ آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ درینیز لا سکتا ہے وہ برکول تو اس کو وائید کریں بہت زیادہ درینی بہت زیادہ محطんだ ایسے دور پھلے پھلے اور پھلے سکیں تو اس پھلے دور سے کھ сем famil six مجھے رو ہم نے خجور بھی دیال جیل ہے میں نے حالию لے چیز بادام camps اور یہ قمت leb مل کھل نہیں ہے اس میں پھلے دور جتنی آپ کو چاہیے ملکو صحیح پاسینے کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے ہم پٹیشن موز کرتے ہیں جو کہ کهلا بہت بڑا سوار سے ہے کهلا اور خزور دولو بلکو صحیح اگر اسے چکھنا ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے یہ چکھنا ہے کہ تیسٹنگ اس کی جو ہے اس سے پتہ چلے ہمیں کہ اس میں کیا ہے آپ نے اس کو کتنا اچھا رینج کی ہے ایک طرح سے گاجریں بھی اس میں آگئی گاجر کی کھیر بھی ہے اور جائی ہے اس میں اور ساتھ بادام ہے اور ساتھ کھیلا ہے م какا جائی ШAMA اچھا ہے مvordan جائی چیزیں اس کا کھیر اور تمیتے ٹیسٹ ہے کھیر ہے پاس کی طیا ہے مجھے اس میں اچھی چیزیں لگتا ہے کہ یہی بھی آپ کو باپ رکھ لیں بلکو ویسے اسی کھ زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سے زیادہ پکا لیں لے اپنے اپنے ٹیسٹ کے نتابق اپتاCD مزی کی بات ہے گاجر بھی گل گئی ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں تھوڑی تھوڑی کچھ اس نے ایڈی چینی کوئی نہیں ڈالی نی اس میں بالکل بھی کوئی چینی نہیں ڈالی چینی ہمیں اوائیڈ کرنے کیونکہ گاجر ڈالا ہے سہری میں کم چینی ڈالا ہے کیونکہ چینی کی وجہ سے زیادہ پیاس لگتی ہے اور اچھا نیکسٹ اب ہم سہری ہوگی جو لوگ لکھے پراتھے بنا کے کھاتے ہیں وہ جو مرگن گزائیں سہری میں ٹھیک نہیں ہے مرچ مسالے ٹھیک نہیں ہیں کوشش کریں کہ دودھ استعمال ضرور کریں اور اس کے علاوہ اچھا اب افتاری پہ آتے ہیں افتاری میں بلکل بھی آپ نے بہت زیادہ میٹی چیزیں نہیں پینی افتاری میں بلکل یابنا سہری پہ کھانی ہے نا افتاری پہ پینی ہے یہ میٹھا تھا لیکن نیچرل تھا لیکن جو کھیر کی گریبنگ ہوتی ہے نا آپ کو وہ پوری ہو گئی ہے وہاں پہ جی وہ بلڈ شگر آپ کی اسے ریگولیٹ ہو جائے گی اب آپ نے بلکل بھی ایک دم سے میٹھا بہت زیادہ نہیں پینا اسے روزہ نہیں کھولنا خجور ہے آپ کے لئے خجور سے روزہ کھولیں خجور سے روزہ کھولیں اچھا اب گرین ٹی جو ہے وہ لوگوں کی لائف کا ایک امپورٹنٹ جوز بان گیا اسپیشلی جو ویٹ لاز کھنا چاہتے ہیں لیکن گرمیا ہے تو گرین ٹی کیسے پیئے تو ہم آئیس گرین ٹی پیئیں گے اس میں یہ نورمل ایک گرین ٹی میں نے بنای پانی میں اس کو برو کیا یہ میں نے ڈالا ٹھیک ہے اس میں آپ نے آئیس ڈال لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چمچ شہد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چمچ شہد اور تھوڑا سا لیمو ٹھیک ہے تو ہماری آئیس گرین ٹی بن گی تھوڑا سا لیمو آئیس ٹی سے آئیس گرین ٹی آئیس گرین ٹی ہے اس سے آپ کی ڈی ہیڈریشن بھی ختم ہو جائے گی اور روزہ بھی بہت اچھی طریقے سے نیودھ جائے گا اور باکی لوگ بھی حران ہوں گے کہ یہ گرین ٹی سے افتاری کر رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملا کھا مجھے لگتا ہے کہ ہم رمضان میں بہت زیادہ کھاتے ہیں ہاں زیادہ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ روز کے اور بیٹ گین کر لیتے ہیں کچھ لوگ لوسکار گبھل کھایا جاتا ہے اور پھر ہیوی چیزیں کھائی جاتے ہیں اس رمضان میں ایک ریزولوشن ضرور سب اپنے اپنے طور پر پاس کریں پکوڑے کھانے ضرور کھائیے فرنچ فرائز کھانے ضرور کھائیے صرف اپنے کوکنگ آئل چینج کر لیتے ہیں اچھا وہ کیا آپ لے کر رہے ہیں ریفائنڈ کوکنگ آئل چینج کر لیتے ہیں پکوڑے بنائیے اس میں سرسوں کے تیل اور یقین مانیے کہ سرسوں کے تیل میں بنے میں پکوڑوں میں نہ تو وہ سوک کرتے ہیں نہ اس میں آئل ہوتا ہے اور دائے اس کا زائقہ اتنا برا ہوتا ہے ایک دو دن میں آپ کو عادت ہو جاتی ہے اور آپ اس کا تیز ڈیولپ کر لیتے ہیں اسی طرح سے جو سبزیاں بنائیں وہ بھی سرسوں کے تیل میں بنائیں باقی چیزیں وہ کوکنگ آئل میں بنائی جا سکتے ہیں بیسے تو میں آپ کو آئل کے بغیر ہی پکوڑے بنانا سکھاؤں گی آئل کے بغیر پکوڑے؟ آلو کے بغیر آلو کے بغیر اچھا میں پہلے پہ بتا رہی تھی کہ آپ آلو بھی نہیں ہے اور تیل بھی نہیں ہے بلکل اور تو یہ پکوڑے تو نہ ہوئے پیس پیسے ہی ہوگا بلکل بھی اس چیز کو نکالنا نہیں ہے تو تھوڑا سا چیز کرنا ہے چھوڑی سی موڈیفکیشن بلکل سی اب آپ نے آلو تو یوز نہیں کرنا لیکن آپ نے کبھی کدو کو پکوڑا میں استعمال کیا ہے نہیں کدو تو سالن میں بھی ہو تو ہم لوگ شائد پہ لگا دیتے ہیں دو تین منٹ ٹھیک ہے اس میں باقی چیزیں وہی ہیں آم بیسن ڈالے گا بیسن ڈالے گا چھوڑی رہی چیز تو ڈالے گا آپ اس میں اوٹس بھی دارے بیسن کے بغیر کپوڑے بناو تو موڈا بیسن بہت اچھا ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں پروٹین ہے یہ ٹھیک ہے شکر پیشن کے لئے تو بہت اچھا ہے دھنیا ان کو تو بیسے بھی کہتے ہیں بیسن کی روٹی بنا کر کھائیں آپ بھی اور اس کو ڈالے گا بھی اسے بھی کھائیں پھر آپ کو ایک اٹا بتاتا ہوں جو بہت اچھا ٹھیک ہے کولونجی ڈالے گا بیسن ڈالے گا بیسن ڈالے گا ٹھیک ہے نمک اور ملک کولونجی ٹماتے 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 آپ کے مرضی ہے وہ پرکارڈو میک ٹماتے ٹماتے اچھا کیوں نہیں اسپریمنٹ کیا کریں ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈائیٹ کے لئے اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کا ایکسپریمنٹ کریں جس طرح سے بھی کریں کیا پتہ کوئی شاکار بند جائے کوئی اچھی چیز بانی جائے بلکل صحیح تو اب اس کو آپ مکس کریں گی کوشش کریں کہ ایوانٹو سی کہ پکورے تلے کہاں جائیں گے مطلب کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ جو ہوگا وہ یہ بتائیں گے ضرورت نہیں ہے اس کو ڈیف اس کو فرائی کرنی کی ضرورت نہیں ہے میں ڈائیٹ کی ہر چیز تاوے پر بنایا بلکل تھوڑے سوڑے سوڑے اب اس میں میں نے پانی ڈال کے مکس کرنے ٹھیک ہے اور اس دے بھی مکس ہو جائے گا تو آپ اس کو تاوے پر ڈالیں گی آپ اس کو شیئے پر مات جائے گا اب اس کا ٹیسٹ دیکھے گا بلکل وہ normal پکورے کی جائے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ تو پہلے کڑھائی کے اندر تیل بھر کے ڈالا جاتا ہے پھر وہ گرم ہوتا ہے پھر پکورے پکورے آپ خود ہی کھا سکتے ہیں آپ اببا جان کے سامنے لے جاکے میں نے کہنا یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو آج کل کے دور کیا یہ جو پود ہے ان کے اپنے نئے نئے فارمولے اچھا آپ بھی ساست بتائیے اب تک نیلم جو ہے اس کو مکس کر کے پکوروں کو لے کے آتے ایک آتا بنا کے رکھ لیجے جو خاص طور سے ہم بار بار بات کر رہے ہیں شگر پیشنٹس کے لیے ٹھیک ہے ان کے لیے اس لیے زیادہ بات کر رہے ہیں کہ نورمال لوگ کچھ بھی کھا کے روزہ رکھ سکتے ہیں تو شگر کے پیشنٹس کے لیے کالے چنے جو کدلیا یا جو لے لیجے کالے چنے لے لیجے اور اس کے ساتھ ڈال لیجے ٹھیک ہے تینوں چیزوں کو ہم بزن کر کے پسوا لیں آٹا کالے چنوں کا آٹا کالے چنے سویا بین کارٹا اور سویا بین کارٹا اور جو کارٹا ان تین چیزوں کو ہم بزن لے کر اس کارٹا پسوا کے رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کی جونسے تھوڑی سی موٹی ہی روٹی بنتی ہے یا سے مکی وغیرہ کی بنتی ہے ٹھیک ہے وہ بنے گی اسی طریقے سے اسی طرح سے بینے بھی بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی اسی چیز نہیں ہے بینڈنگ ایجنٹ اس کو کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے اور یہ ہر کوئی کھا سکتا ہے لیکن یہ کہ ڈیابیٹک پیشنٹ زون سے ان کے لئے بہت بہتری انتی ہے چنے کی چنے چنوں کو آپ نے پیسوا لیا کالے چنوں کو اکھٹا لے لیجے ٹھیک ہے چنے سویا بین اور جو ٹھیک ہے انتینوں کو ہم بزن لے کے چکی والے سکے یہ پیز لے ٹھیک ہے وہ اس کو پیز لے گا اس آٹے کی آپ نے دن میں ایک دفع رمضان میں سہری میں اور آم دنوں میں آپ تو آپ کا شگر لیول ہے وہ وہ مینٹین رہے گا پورا دن اچھا اور آپ کو آپ میڈیسن سے بھی زیادہ پی ڈیپیننس نہیں رہے گی جی بلک لیول مینٹین ہوگا تو آپ کو پیر آہستہ 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 ریلیز ہوں گے سارے نیوترینز تو آپ کو فیلنگ کا حساس بھی رہے گا اور آپ کی انرجی بھی مینٹین رہے گا میری امی کو شگر ہے تو جب وہ کبھی روزہ رکھتی ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ کپ کپی شروع ہو جاتا ہے کیا ہی حالت بہت زیادہ عجیب ہو جاتا ہے وہ اسی نیسے کہ وہ ڈاپ ہوتی ہے ان کا لیول اگم اس طرح کی چیزیں جوز کروا ہے ان شردہ پوشنی ہے اگر کسی کا بی پی اچانک بڑھ جائے روزن میں تو وہ کیا کرے بہت آسان سال ہے اچھا بہت ہی آسان سال ہے ایک پوائنٹ ہے پاؤں پہ اچھا اس کو دبائیں اس لیوتا بھی پی نورمال ہو جائے گا اب وہ پاؤں پہ کونسا پوائنٹ ہے یا دکھاؤں گا اروہا جوتا دکھاؤں اٹھا اٹھا ٹھیک ہے ایک سٹول ہم رکھتے ہیں آپ پہ لیکی آؤ امران جلدی سے سٹول ہی گا بس رکھتے ہیں میں بتا جیتی ہوں اچھا یہ جو گیپ آرہ ہے نا ان دونوں کے درمیان یہ جو پوشن ہے پیرو پہ بھی الویرہ لگا ہوں گی اچھا تو میں تو ہوں گی اس کو آپ نے پڑام دبانا ہے ٹھیک ہے دو امید آپ اس جو بہت بڑھا ہے اسی بات نورمل ہو جائے گا جب تک آپ روزہ کھولیں ڈاکٹر کے پاس جائے بے پیٹی کھول کر لیتے ہیں اس کے الام جو ہے ایک ہی ہو گیا یہاں بھی لگانا پہ یہاں بھی لگانا پہ اور یہاں پہ تقریباً چار اور اک پانچ یہ چار رکھتا تھا پائیو پھنگر پائیو پھنگر آپ کے ہاتھ سے پانچ اونلیاں دون انر سائٹ پہ کہ یہاں پہ آپ نے پریشر دینا ہے یہ بی پی جو ہے ہائے بی پی جو ہے اس کو بیلنس کرنے کے لئے مدد اگدم سے ریز بڑھ گیا ہے اور اس وقت جب تک فرن سیڈ ہے یا آپ میڈیسن استعمال کرنے روزے میں آپ فورا روزے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس وقت آپ نے پہلے پیر کا اور یہ تو وہ نو پہوں کا خود بھی دبا لیں تو فرد پڑے گا خود ہی دبا لیں تو وہ پہر والا جو پ anarchями وہ تو اسی ضرور پہوں کا ساتھ پہوں کا کچھ بھی نہیں کرتا لیکن اسے ضرور پہوں کا ایک دل ہاں بیٹ چکتے ہیں تو majہ چھدے پہ پہ پی روزےند اپنے دبان dummy ses ایندار بی پی decomposition و اپنے یعنی ضرور beast ساتھ میں ایک چیز ہے ای ڈاندر جو ہے آپ سے حیوچنوب viens اتبenter کیا کریں کیا کچھ کھا نہیں سکتے آپ افتاری بھی بنانی ہے یہ جو چھوٹی والی انگلی ہے اس کو بلکل سینٹر ہے برمیان میں بلکل سینٹر والا ٹھیک ہے برمیان والی پور جو ہے اس کو سمجھ رہا کہ انگلی کے آدھا حصہ کر لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کو اپنے پریشر دینا ہے یا اس کو اس طرح سے دبانا ہے ٹھیک ہے یہ انرجی پوائنٹ کہلاتا ہے اس کو آپ انرجی رمضان ہے یا نہیں ہے ویسے بھی یا جو بزرگ لوگ ہیں جو انرجی کے لیے انرجی کے لیے آپ بلکل داون ہو رہے ہیں بلکل ڈل ہو رہے ہیں سمجھ میں زندہ کرنا ہے تو یہ دبانا شروع ہے کبھی کبھی ہم ایسے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک پوائنٹ ہی ہوگی سارا کھا میرے حافظ کرنا ہے آپ موڈل ہیں آجا باہرین میرے حات پر کرنے باقی گا نہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں سے لیکن یہاں تک اس کے درمیان کا جو بلکل حصہ ہے یہ یہ آپ کا ایک انرجی پوائنٹ ہے ٹھیک ہے گھر میں کوئی بزرگ ہے بلکل داؤن ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بلکل ان کی کیفیت ایسی ہو رہی کہ ان کی انرجی ختم ہو رہی ہے کوئی بھی ہے ایک یہ پوائنٹ اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں کہ جسے دوبارہ کسی نے ایک دوم سے چان ڈال گیا ہے دنر جی جو ہے بڑھ جاتے ہیں دونوں کو ایک کٹھے دوانے ہیں نہیں الگ 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 اس کو بھی آپ دبا سکتے ہیں اور یہ یہ بزرگوں کے لیے یہ سب کے لیے ٹھیک ہے جو بڑی عمر کے ان کے لیے تمہالا دبا دو ہم اچھا میں کہہ رہا ہوں مو مجھے بہت دیر سے سمجھا ہے اچھا ملکو سی یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا بے لیتے ہیں اور سا سا بے بے جاتے جاتے ہیں پوکوڑوں کی جو شکل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ جو ہے جب یہ پورے فرائی ہو جائیں گے زاہرہ بریک میں تو پھر ہم آر کے آپ کو بتائیں گے کہ ہاو دس تیسٹ لے کے پکوڑے بنتے ہیں ابھی جسے رمزان سے پہلے ہمارے گھر میں پورے پودے لگا دے جاتے ہیں عجوائن کے آرے واہ تو کتنے دنوں میں پودے اگا دے سیار ملتے ہیں وہ تو عجوائن کے پتے روزانہ توڑے باری باری کاٹے اور پکوڑوں کے اندر مکس کر لے ہوتا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اپنے مز ہے کہ پکوڑے ہیں کہ پھر اس کے لگا دے جاتے ہیں ہمیں تو عجوائن کے پودے جو ہوں گھر میں لگا لینے چاہیے بلکو صحیح جیسے جیسے تارہ میرا کے پتے ہیں وہ روکٹس ہوتے ہیں جی روکٹس ہوتے ہیں مہنگے ملتے ہیں آپ کو بہت اچھے super store پر جا کے روکٹس ملیں گے ہماری افتاری آپ کے گھر بھی ہے جیسے تارہ میرا کے پودے ہیں جیسے تارہ میرا کے پودے ہیں آپ کیا منارے ہیں ہماری افتاری آپ کے بھر بھی ہے جیسے ایدی آپ کو ایک سالت بتا دیتا ہوں جلدی سے بتائیں اب ہم افتار باتھیاں کرتے پھریں گے یہ ہم نے کنوا جونسا ہے اس کو بتیار کیا تا ٹھیک ہے کنوا لیا ارے واہ کیا بات یہ مزیدار سی لگ رہی ہے کلر فل کنوا جونس ہے یہ ہم نے اس میں چکن کی اخنی میں ہم نے اس کو بالا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں اور کلرز ایڈ کریں گے پشری دفا نا ڈاکٹر فیصل سے میری ملاکاتو ہے انہوں نے مجھے کنوا کا ایک پیک دیا وہ پڑا 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 ہی رہ گیا یہ سامجھ رہا ہے کیوں اس کو کون منا ہے یہ اس ترہ ہے اس کو دھوگے رکھ لیا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا یہ ہے اس کا ڈبل ہم نے لیکوڈ لینا ہے چاہے یخنی چاہے پانی اور اس میں اس کو ڈھک کے پکا لیں گے یہ پندرہ منٹ لیتا ہے ایکزیکلی پکنے اس کے باڈ یہ اس طرح تیار ہو جاتا ہے اب اس میں ہم نے انار کونز کاماتر ٹھیک ہے ابلے ہوئے ہم نے اس میں تھوڑے سے آلو ڈالے ٹھیک ہے ٹھوڑی سی ہم اس میں ڈالنے گے ہری مرچ اگر ہم چاہے تو ایک بھی چیز دالیں اس کا بہت چیز دالیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ بہت چیز دال لگتا ہے ورکارڈو بہت چھے احسان ہے اور اس میں ہے ڈبلی نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم دال دے دیں گے زائتون کا تیل اور لحمن کے ساتھ یہ درسل بنایا ہے اچھا یعنی ایکنت این اکستر ورشن اولی worthy لگا اور اس میں لحمن کے لگے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ایک بہت ہلتی کلرپول ببصورت بنایے دپس تو بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں بہت سر کھائیں بہت زبردست ان کے ہاتھ میں اتنا زائکہ پتہ نہیں کہ بھابی کو کیا کھانا بنانے دیتے ہیں بھابی کھانا بنانے دیتے ہیں میرے والدہ اصلا بہت اچھا کھانا بنانے دیتے ہیں یہ لیے ہماری افتاری پکورا کے بعد چار کھاتے ہیں ہاں سب لگ ہیں اس کے بعد آپ کو شے چکھیں گے اور کومنٹ کریں گے کہ یہ ہی افتاری جو میں اس میں ڈالوں گے اپنے لیے اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کو پھر وہ کریں آجئے ہیں so i would like to taste بھائی 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 ڈاکٹر فیصل بھائی فائی سٹار سے فیلنگ آری ہے بھائی 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 ایک دفعہ بھائی چاکے میں نے کھایا تھا i think وہ کنوہ ہی تھا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بالکل ویسے ہی لگیا اور کیا اچھا بیلنس بھی ہے اس کو کنوہ کا فائدہ کیا کنوہ جونسے سپر فود میں آتا ہے اور اس وقت جس طرح سے مورنگا پرانٹ سورس ہے اسی طرح سے یہ جونسے کنوہ یہ بھی سیٹس ہیں ایس اچھ لیکن اس کو سپر فیو فود میں لے کے آتے ہیں اس میں تمام وہ ملٹی وائٹمین مینرز پوجود ہیں جو آپ کو کسی بھی اور چیز میں اکھٹے نہیں ملتے اس کا مطلب ہے کہ یہ کھانے سے ہمیں تاکت ہزائیر پلس یہ واری جونسے سیلید یہ ویٹ ووچرز کے لئے بہت اچھی ہے آپ کو کمام تر نیوٹرنٹس مل رہے ہیں لیکن اس میں آپ کا فیٹ کانٹنٹ اور ایسی کاربوہیڈرز کوئی ایسی چیز نہیں ملتے ہیں ایسی چیز ملتے ہیں ایسی چیز ملتے ہیں ایسی چیز ملتے ہیں ایسی چیز ملتے ہیں اگ فائیڈ ریس کینظ رائز ریس canVa آپ نے Corinth dayı کے بھی پلس پہ کنو بقول kurt گرہ نک Leyر بخار کنو اگر ملتے ہیں جن ملتے ہیں fach سرو پھراک کردیں بہت برزن کم کرنے کے لئے کیتنا اس میں جو آپ کہلے سپر پوڑ تو سپر پوڑ میں کچھ خاص منرلز ان کا اپزیر سنا چھے کچھ خاص پروجید زنگ کچھ خاص پروجید ہیں پوتشم زنگ زندگی بہت زیادہ ہے اس کا مندر ہے کہ iron deficiency ڈیرین defیشنس ہے اہا اگر فولیڈز اس میں بہت زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جو آپ کے آنکھوں کے لئے بہت اور اوورال ہیلتھ کے لئے بلس یہ کہ جو آپ کے بڑ سرپولیشن ہے اس کے لئے بہت فائدہ بچوں کو ضرور دینا چاہیے سکے بچے جو گروئنگ ہوتے ہیں گروئنگ ایج میں ان کو لازمی دینے چاہیے تمام چیزیں ملک پیکٹ پوری رمضان شو میں جہاں اروحہ آرمیری بہتیاری مہمان ہے اچھی کوشش ہے میں کوشش کرنی چاہیے بار 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 اور اروحہ جو ہے وہ آج ہمیں افتاری جو ہے وہ نہیں کہوا سکتے ہیں اچھی کارا ہمائی کہ آپ میں ہمانی ہوں ہونتے ہیں اب آپ کے گھر حفار پارٹی ہوا کیا چیز آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کر وہاں پر کھلا ہوگی چولے کی چاہ нат colours چولے کی چاہت چولے کی چاہت چھیلےکی چولے کی چارت کیا گیا گی ہورچ fortan Eenاوور ہرch خوابہ بوپ rulنس چولے کی چاہت میں ایسے بناتی ہوں کہ چولے کو پہلے ب Bianơi کر لیا سری میں رکھ کے اور یہ وہ اس کے بعد پیاز لال کر کے اس کے اندر ٹیماتر اس کو جو ہے ٹیماتر اچھی طرح جب بالکل نارم ہو جائیں اس میں جو ہے آپ نے پسی مرچے کٹی مرچے ہری مرچے ہرا مسالہ جوتا ہے وہ سارا ڈال کے اینڈ میں آپ نے چھولے ڈال گئے اور اس کے اوپر املی کا پانی پیاس کو لال کر کے میں ابھی تک کے سوچ رہی تھی کہ اب کریک کرتی ہے پیاس کو لال کر کے یہ کونسے لیچارٹ بن رہی ہے ہم تو اس میں سچا پیاس میں آپ کو بنا کر کھلاوں گی نہیں سفید بر بہت سارے اٹائٹ سوچ رہی ہے اور یہ ہمیں بناتی ہے اور بہت مزیگی ہوتے ہو جب میں کہیں جاتے ہیں تو لوگ مجھے بول میرے خاندان والے کہتے ہیں وہ والے چھولے کم بنا اچھا تو اس کے وائی چنوں کو پہنے ہو بالیا آپ نے پیاس کو لال کیا لال کر کے مارٹر ڈال دیئے اس کے اندر پسی مرچے کٹی مرچے جتنے بھی آپ کا جو بھی حضی زائقہ ہے پھر اس کے بعد آپ نے چھولے ڈال دیئے ٹھیک ہے ہرہ مسالہ ڈال دیا اور لاسٹ میں بالکل املی کا پانی جو بھگو کے رکھاتا ہے وہ ڈال دیا اور سٹیم دیتی ہے اور آپ بند کر دیئے بند کر اور اس کو سرپ کر دیئے سرپ کر دیئے اتنا مزے کا وہ بنتا ہے یہ اروحہ چاٹ جو ہے یہ بھی آپ سرائے کیسے کا مجھے ان سے ایک سوال کرنا ہے رمزانوں میں ہمارا پیٹ نہیں کالاتا ہے تو یہ رمزانوں کیا ہوتا ہے کتنے کے رمزان نکتے ہیں نہیں جب رمزان آتے تو وہ پیٹ نکل آتا ہے تو پیٹ نکل آتا ہے ہلکی سی بیلی جو ہے کیونکہ روٹین چینڈ ہوئی بھی ہوگی پہچان ہوتا ہے کہ آپ کھاتے پیتے گھر سے تعلق رہے ہیں اس کے علاوہ لیکن اگر ہم یہ نہ چاہے کھانے کے فوراں با جب پانی پیتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے ہاں بیچو لیکن اگر ہم یہ نہ چاہے اس کا حل کیا ہے ہاں بلکل بلکل سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن ایک ایسا مسالہ بنتا ہے جو ڈیفرنڈ انداز سے بنا سکتے ہیں لیکن اس پر بہت ہی آسان سا میں بتاؤں گی مسالہ ہاں ہاں چارڈ بھی آپ کھا رہی ہیں پکوڑے بھی آپ کھا رہی ہیں سب کے پر ڈالیں تاکہ وہ پیٹ اندر ہی رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہے آپ نے ایٹ کرنا ہے نوشادر اچھا تھوڑا سا مطلب کتنا بہت زرہ سا ٹیسٹ کے لئے اور اس کے بعد یہ تمام اپنے پوڈر بنا لیا ہے اس کو کسی بھی چیز کے پر آپ نے چھڑک کے جو ہے مسالے کے طور پر کھانا اگر ٹیسٹ چاہیے اس میں مرچیں نہیں ہیں بالکل تو آپ اس میں کالی مرچ ایٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا ایک بڑا چٹ پٹا سا بہت ہی مزے کا مسالہ تیار ہو جائے گا تو یہ جو پید بڑھڑا ہے جسے بہت ہے بلوٹنگ بھی ہو رہی ہے یا پید بڑھڑ ہے تو ہر چیز کے پر چاٹ کے اوپر ہے دھائی بڑوں کے اوپر ہے یا فور چاٹ کے اوپر ہے آپ نے چھڑک کے اس کو اور اس کو کھا رہے ہیں جس میں کالونجی ہے زیرا ہے سونف ہے دارچینی ہے نمک ہے نمک ہے نوشادر 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 اچھا میں سنجھے نوشادر 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 وہ انٹی پڑا سے ملتی ہے نوشادر نوشادر لیکن نوشادر بہت کم کونٹی کی بہت زراسہ دلے گا ایک چھٹکی تقریباً ایک چھٹکی تکریباً ایسے کہ اس کے تیز مصابو وہ ٹیسے بہت زیادہ ہو جاتا ہے زیادہ ہو تو بہت زراسہ دلے گا اور اگر نہ ڈالنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہمارے ہو جاتا ہے ہمارے ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ آپ کو سمیت کر لیجے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کا پیٹ جانے کنٹرول مرے گا بلکوز بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ بہت زیادہ اور خاص طور پر رمضان میں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ زیادہ روٹین چینج ہوتا ہے تو آپ کے حر پر افیکٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دیکھا ہے تو آگے ایداری ہوگی ایداری ہوگی آپ کو یہ دیکھا ہے بہت زیادہ تو ایک میں نے ایک ہر اویل آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ کو ایک ہر کسی ہو جائی ہو تو کالے وہ چاہتے ہیں کہ کالے ہو کالا رنگوں چمکدار ہو چمکدار اس کا نام یہ کالا ہے کالا ٹھیک ہے اس میں آپ کے باال لمبے ہوں گے انشاءاللہ بلک شنی باالوں میں بلوم چاہیے اور یہ آپ کومبینیشن آپ افتاری کے بااد ہی کریں تو سب سے اچھا ہے کیونکہ بہت جگہوں پہ تیل یا اوی لگانا اس میں کہتے ہیں کہ روزے میں نہیں لگانا چاہیے ارے نہیں کچھ رو کہتے ہوں گے لیکن آپ سرال سلام روزے میں تیل بھی لگاتے تھے مہندی بھی لگاتے تھے اور جامہ بھی ہوتا تھا پشنا جیسے گا جاتا ہے تو ہمیں سنت سے جو چیزیں پتا چلتی ہیں کلون جی ہم نے لیے ایک چھٹکی کلون جی جو آپ کے بارلوں میں جو ایک ہتنج دیتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ ایکزیو chair oil یہ مارکٹ میں آویلیبل ہے یہ ایک چمچ ٹیجے لیے ایک چمچ ٹیجے لیے بہت بہت اچھا ہے آپ کے بارلوں میں شاہین دیتا ہے آپ کے بارلوں میں باونس دے گا اور آپ کے بالوں میں ایک فریزی تچ جو آتا ہے جو اسے بام پھٹا ہوا ہے باالوں میں وہ نہیں آئے گا اسے چمک بھی آجے گی اور 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 اوپر چمچ کارلا ہی رویل بنا کر دکھانا ہی ہے اوپر چھتکی بھی کارلا ہی رویل بنا کر دکھانا ہوں ایک چھتکی بھی ہے یہ اوپر چھتکی بھی ہے ہے چھتکی ہی ہے کیونکہ کونٹیٹی بڑھا تھی ہے تو اس کا پورا افادیت اس کے سارا افیکس ہے وہ خراب ہو ساتے ہی کلون جی آپ نے سابر ڈالی ہے کلون جی تردو آپ پیس کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو سب آدھے کھنٹے لگا ہے پھر 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 اور یہ اگزیو ہے رویل ہے مارکٹ میں میرے نمبر چل رہے ہیں آپ اسے فون کر رہے ہیں مانگا سکتے ہیں یہ ٹکے ایک چمچہ اگزیو ہے رویل ٹکے اس کے ساتھ 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 میں نے لیمن جیس رکھا ہے ٹکے لیمن جیس کے اندر جو ویٹیمن سی ہے وہ آپ کے بالوں کے لیے بے انتہا اچھا ہے ٹکے اور چونکہ بالوں کے اندر آپ کی جو سکرپ ہوتا ہے وہ کافی ہاتھ ہوتا ہے تو اس میں کوئی تیسٹ کرنے کی بیشتر ہوتا ہے آپ اس کو پیش کرسکتے ہیں ڈریکلی 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 ڈیریکلی ڈیڈرین 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 ٹکے اور ہاں ڈیلی ڈیلی ایک چمچہ میں نے آمند ڈیل جو کے بادام کا تیر ہے اس کو اپنے مکسر کے لئے دیکھیں اس کے لئے کیا ہے پورا یہ ایل بن گیا ہے اسے کلون جی کے بیشک پیسز لگے ہیں اس کو آپ بالوں کی جڑوں پر لگائیے اچھی طرح سے ٹھیک ہے پھر آپ کم سے کم بیس منٹ سے آدھا خدر تک چھوڑ دیجے اور پھر آپ کسی اچھے سے مائل سے شاکو سے واش کر لے ٹھیک ہے تو کہ بالوں میں باؤنس بھی آئے گا کیونکہ سمہاو سٹریس تو میں نہیں کہوں گا لیکن ثورتا ہے کیونکہ شیڈیول چینج ہو رہا ہے رمضان میں تو اس میں آپ کے بال بھی تھوڑا سے افتید ہو سکتے ہیں انشاءاللہ یسے بہت اچھے ڈیزل سا ہے کہ اید کی تیاری بھی ہو رہی ہوتی تو اس ست اید آنیاں تک اور بھی اچھے ہو جائیں گے یہ اوائل بنا کے رکھ سکتے ہیں بہتک ہے بنا کے رکھ سکتے ہیں بہتک ہے کہ اوائل بنا کے رکھ سکتے ہیں تو آپ اپل سائیڈر وینیگر جو ہے اس کو کوٹن اس میں سوک کر کے جو اورگانک پالا ہے اس میں سوک کر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیے اور کوئی دس پندرہ منٹ تک لگے رہنے دیجے اور اس کے بعد رینز آف کر لیں تو اس سے ڈینڈرپ جو ہے اس پر خاصا فرق پڑتا ہے اور بالوں کی چمک کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے ڈینڈرپ کے ساتھ اس لیے ڈینڈرپ بھی کئی ٹائپس کی ہوتی ہے اس لیے ڈینڈرپ بھی ختم ہوگی لیکن بالوں کی چمک میں چھو ہے نا بہت ٹھیک ہے تو اگر یہ خربوزے کے ساتھ تو نیلم نے جو بنایا ہے وہ بڑا کمال اس کے بعد رینک یہ سوکرز کے لیے سپیشل رینک ہے سوپر رینک ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا شہد اور تھوڑا سا نیمون ڈالا ہے وہ فلیور کے لیے اس کو ڈیلی بھی ہے اور انشاءاللہ آپ روزے رکھ سکیں گے اور روزوں کے لاوہ بھی پیئیں پلیز ضرور پیئیں بہت ہے تاکہ آپ اس خامخہ کی وہ self-inflicting اپنے آپ کو لقصان پہنچانا دونیا حرام ہے منا ہے خودکوشی حرام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس کے نتیجے میں مر رہے ہیں eventually تو آپ پھر بھی وہ کام جب وہ کر رہے ہیں دو ایسے cancers ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے بکل medically proven ہے کہ cigarette smoking سے lung cancer ہوتا ہے اور پانچ چویں سے mouth cancer ہوتا ہے تو یاد اکی کہ ہمیں آگئی چیزیں پتہ ہیں اور ہم اس کو آوائید نہیں کر رہے ہیں جانبوش کے کر رہے ہیں تو پر ہم اکتہاں سے خودکوشی ہی کر رہے ہیں بلکو سیئے بلکو سیئے اور اس کو ہم لائٹر بہت سارے لوگ ہیں ایڈوٹائزنگ پرپس میں اپنے برانٹس کے لیے سیئے لائٹر اس کو لائٹر ہے اور ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت ہے گھر میں اپنے ہر طرف کے خدا کا واسطہ ہے اور میرے تو وہ بندے بہت زہر لگتے ہیں ٹین ایج لڑکے جائے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کوئل لگتے ہیں تو کوئل نہیں ہوتا وہ آپ خراب کر رہے ہیں ہم ہی سے بہت غلط ہے بلکو سیئے اس کی اتنی رسرچیز کی گئی میں نے خود پرسنلی کی اس کی مجھے ایک فائدہ بھی نہیں ملا ایک ہوتا ہے کوئی بھی ایک پوائنٹ اسا مل جائے جو آپ کو فائدہ کرتا ہے بلکل بلکل اور بہت ملتائی نیشنل کے کمیرشل ویسٹیڈ انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے اس کو پبلکلی اتنا اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی کیونکہ ان کے سرماید اوبتہ ان کی انڈسٹریز پہ خرید ادر وائز یہ اتنا بڑا جرم ہے جو کہ کوئی شخص اپنے لیے اپنی فیملی کے خلاف کر رہا ہوتے ہیں تینکیو بری مچ اور کچھ ڈاکٹر فیسل جو کہ آپ نے بتا رہا ہے یہ چیزیں رکھے آپ ٹھیکیا ہے ایک ہی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہ جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ پیاس کی اور اس کی یہ گھر میں آپ شربت بنا سکتے ہیں خس کا شربت ہے؟ خس کا یہ تو بڑا روایتی ہمارا شربت ہے بہت روایتی سا ہوتا ہے بہت سودنگ ہوتا ہے بہت کولنگ ہوتا ہے بہت مفرر ہوتا ہے جنہوں کو گھبرہت شروع ہو جاتی ہے پسینے آنے شروع ہو جاتی ہیں وہ اگر رمضان میں اس کو استعمال رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے بلکل سے اچھا لیکن کتنی ڈیلی کیسیز ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہتے ہیں خس و خاشاک اب ہمیں خس کا ہی نہیں پتا تو ہمیں خس و خاشاک کا کیا بتاؤں بلکہ اب بتاؤں آپ کو پیاب ہمیں بھی ہر بلسٹ کو بھی اچھی خس جن سے وہ ملنی بڑی مشکل ہوگی بڑی مشکل سے ملتی یہ تو اتنی زیادہ وافر ہوا کرتی تھی کہ ہم تو رونگ کولرز کے جالیاں ان کی بنایا کرتے تھے بلکل ایسی ہی ہے اور اس کے ہلکی سے خوشبو ہوا کرتی تھی آتی تھی خوشبو ہوتی تھی مٹی کسی کو اسمیل ہوتی تو یہ کہاں اتنی ناپید ہوگی یہ بس ہٹ گئی اور جس کو باہر لے گئے وہاں پہ اس کے سنشل آئلز نکال لیا گئے اور اس کے سنشل آئل کی طور پہ بیچا جا رہا ہے بہت مہنگا ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ارک گلاب میں تھوڑا سا سندل پودر اور خس کو ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے بارہ گھنٹے سے چوبیس گھنٹے تک کے لئے اس کو رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اس کو کپڑے سے چھان کے اور اس کا جو ہمارے ارکیات نکال آئیں گے اس میں ہم تقریبا ہم وزن چینی ڈال کے اور اس کا شیرہ بنا کے اس کو رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے دو ٹیبل اسکون شربت کے پانی میں ڈال کے پیئیں اور پورا دن کے لئے آپ اپنی فرہت بخش ہاں بلکہ صحیح سندل کتے نام سے ٹھنڈا کے احساس ہوتا ہے جب پیئیں گے تو کتنی ٹھنڈا ہوتا ہے تو سندل کبھی اسی طرح سے بنتا ہے شربت کیونکہ آپ بنا کے رکھ لیں ہر چیز کو جو سندل کا بنائیں یا خس کا بنائیں تو بہتر ہے کہ اس کو اکھ کے گلاب میں ڈبوئیں بجائے سادھی پانی کے اس کی بھی افادیت آ جاتی ہے اور جو ہماری ہر بھی اس کی بھی افادیت آ جاتی ہے اور گھر میں اس طرح کے ایک آر ڈرنکس بنا کے رکھیں جن کے ہربل ویلیو بھی ہے اور جو سات سات تیسٹ بھی رکھیں بادام کا شربت بنا کے رکھیں وہ جو سردائی کی بات ہو رہی تھی وہ بنا کے رکھیں تو یہ ساری پرپریشن کر کے فریج میں رکھ لی جائے تو میں ایک مہینہ میں آپ کو گزرنے کا پتہ بھی نہیں جائے بادام کی بتا دیں سردائی کی پریپ کیسے کر کے ہم فریج میں رکھنے اچھا اس کی یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نے یہ چار مغز لیے ٹھیک ہے بادام لیے ان کو آپ نے بھگو دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بادام کی چھلکے اتار لیے اسی طرح سے خشخاش آپ نے الگ بھگو دی یہ خشخاش کیونکہ ان سب چیزوں کے ساتھ نہیں پیسے گی خشخاش الگ پیس لیے آپ نے اور خشخاش اس کو خاص ترپیہ کو سل بٹے بھی یہ کسی صورت گرینڈر میں نہیں رکھ لیے ٹھیک ہے اور اس کا بڑا دودیا سے پیس جاتا ہے وہ الگ پیسنے آپ نے ان کو الگ پیسنے آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑا سا دیسی گھیلے اس میں اپنے ترکہ لگانے اور اس میں آپ نے کالی مریج ڈالے لیے ٹھیک ہے مکھن میں بھی بہت سارا لوکٹ مکھن میں بھی کر سکتے دیسی کی زیادہ فائدہ مند ہے کم پیٹنگ ہے اور اس میں تھوڑی سی کالی مریج ڈالے لیے اس میں تھوڑا سا آپ منپکہ کشمشنے منپکہ اٹ کرنا ہے اور بیچ نکال کے وہ جب آپ کا تیار ہو گیا پھر آپ نے یہ جونسی چیزیں ہیں اس کو ڈالا دود ڈالا اور آپ نے اس کو پکا لیے ٹھیک ہے جب وہ پک جائے گا اس کے بعد آپ اس کو بشک فریز کر لیے چھوٹے چھوٹے پورشنز بنا کے اور پورا مہینہ آپ اس کو استعمال کریں اور آپ اسے سہری پہ خاص طور پہ استعمال کریں سہری پہ استعمال کریں سہری پہ افتاری پہ کر لیں گے تو آپ کو نیند اچھی آ جائے گی اور آپ سہری پہ آرام سے اٹھ جائیں گے اچھا ہم لوگ ارکے گلاب بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ارکے گلاب تو ہمیں کیسے اس کا پتہ چلے گا کہ وہ اسلی ہے یا نقلی ہے کیونکہ ارکے گلاب جونسا اسلی ہوتا ہے اس کو جب آپ پیتے ہیں اس نے تاکے کچھ پھول کی تلخیہ اور اس کے لئے اس کے لئے اس کا پتہ چلے گا اور اس کی خوشبو اتنی زیادہ سٹرانگ ہوتا ہی جیسے ہمیں بزار میں ملتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو تیسٹنگ سے ہی بتا چلتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ یو حافتے ہیں کہ یو حافتے ہیں بےپوریش آب ریس چارمک تو آپ کو اسے پیلی ۔ پہلی پہلی تیش بہتے ہیں خوشبو سے ہی بتاتا چلتا تو اس لئے آپ کو کچھ ٹرائی چیزیں جو ہی ٹرائل سے ہی سمجھ آتی ہیں کچھ سر پھوٹنے سے ہی پتچتے ہیں ٹھیک ہے نا so thank you very much آپ سب کا اور آپ سب کا خاص طور پر بہت شکریہ آپ لوگ نے اپنی انفیمیشن اپنی معلومات جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تمام دیکھنے والے جائیں ایک سہت مند، ہستا مسکراتا اور ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں روحانی طور پر فیضہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ دسمانی طور پر آپ کے لئے فائدہ مند رمضان جو ہے وہ ہو اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد لکھئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک اور پرگرام کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ آپ پر